دوستو بدقسمتی سے ہم اس معاشرے کے ایسا ہے کہ جہاں پہ ہمیں ہماری بیماری کا اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہم جب کسی آسپیٹل میں ایڈمنٹ ہو جاتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جب وہ ہمیں ریکوارمنٹ کے ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں تو جب ٹیسٹ وہ ہم کرواتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کون کون سی بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہو گئی ہے تو دوستو اس میں خاص طور پر جو ہے سب سے زیادہ بیماری جو ہے وہ ڈائیبیٹیز یعنی شوگر ہے جو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور جب بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو جب وہ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں پھر جا کے پتہ لگتا ہے کہ انہیں شوگر جیسی موزی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو گئی ہے تو دوستو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈائیبیٹیز یعنی شوگر کی علامات کے بارے میں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی ہر نئے آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل سکے دوستو علامات کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ جو ہے مو کا خوشک ہونا پیاس کا جو ہے وہ بہت زیادہ لگنا اسی طرح یورین جو ہے یعنی چھوٹا بشاہ جو ہے وہ بہت زیادہ آنا یعنی بار بار جو ہے واشم جانا اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ تھکاوٹ فیل ہونا تو دوستو اگر اس طرح کی علامات وغیرہ آپ لوگوں کو فیل ہوتی ہیں یعنی اپنے اندر محسوس ہوتی ہیں تو آپ لوگ جو ہے بروقت جو ہے وہ شوگر کی تشخیص کے لیے لازمی اپنا ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا لگ سکے کہ شوگر جیسی موزی بیماری تو لاحق نہیں ہو گئی تو عموماً دوستو میں میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ جن بیچاروں کو پتا ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یعنی یورین بہت زیادہ آنا اسی طرح تکاوٹ اور بیچینی وغیرہ لاحق رہتی ہے مگر کیا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے تو جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر جا کے جب وہ ایڈمیٹ ہوتے ہیں تو جب ٹیسٹ کرواتے ہیں پھر انہیں پتہ لگتا ہے تو دوستو میرا یہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ جو ہے ویسے بھی کوشش کریں کہ سال چھے مہینے میں جو ہے وہ اپنے تقریباً جتنے بھی جنرل ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ضرور کروائیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا لگ سکے کہ کوئی بیماری وغیرہ یا کوئی ایسا پرابلم تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں تو دوستو اس حوالے سے آپ یقین کریں کہ بہت سے منے کیسز دیکھیں اس طرح کے کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا اور ان کے ساتھ جو ہے کیا کیا پرابلم کیا کیا مسائل ہو رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرواتے اور کچھ لوگ تو اس دھر سے نہیں کرواتے دوستو کہ کہیں کوئی جو ہے بیماری نہ نکل آئے تو میرے آپ لوگوں سے یہ ایک گزارش ہے کہ یہ اپنے ٹیسٹ جو ہے منتھلی بیسز کے یعنی اگر آپ سال میں یا چھے مہینے میں ایک دفعہ کرواتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے تو تینکیو سو مچ فور واشنگ اسلام علیکم